سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے یوزنگ کیلکلیٹر ٹو فائنڈ مین مین کیا چیز ہوتی ہے یہ بات آپ جانتے ہیں ایوریج کو کہا جاتا ہے مطلب جیسے کہ ہمیں پاس کچھ ڈیٹا ہے کچھ ایک چلے میں ایک کرکٹر کے حوالے سے بات کرتا ہوں وہ ان کے فائیو میچز میں کچھ سکور ایسے رہے ایک میچ میں انہوں نے ففٹی سکور کیا ہے ایک میں انہوں نے ففٹی فائف سکور کیا ہے ایک میں ففٹی اگین کیا ہے یا سکسٹری ہے اور ایک میں ہے ان کا سکسٹری فائف تو اب میں یہ کروں گا جی یہاں پر چونکہ یہ فائف فائف ابزرویشنز ہم نے پانچ میچز کا سکور یہاں پر نوٹ کیا میں ان کا سم کروں گا سگما ایکس ان کا سم نکالنے کے لیے ان تمام کو میں لکھوں گا ان کو پلس کر دوں گا دیکھیں ففٹی ففٹی ون ہنڈرڈ ہو گیا ون ہنڈرڈ میں ففٹی ایڈ کریں ون ففٹی ون ففٹی اور یہ اگر دیکھیں سٹر ہے فائف اگر لکھ لیں تو یہ سیونٹی بنتا ہے تو ون ففٹی او سیونٹی ٹوہنڈرڈ 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 بنتا ہے ٹوہنڈرڈ 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 اور ان جو ہمارے پاس ہے وہ فائف ہے جو ہمیں پاس ایکس بار یہ ہے ارثمائٹک مین ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس کیا آجے گا جی توٹل ابزرویشن کو آپ نے ان سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس آیا ٹو ہنڈر ایٹی ڈیوائیڈ بائی فائیف جو کہ فائیف ٹائم ٹوئنٹی فائیف ٹھیک ہے اور تھری کہہ رہی ہے فائیف سکس ٹائم ہوتا ہے تھرٹی تو یہاں سے ففٹی سکس یہ ہے تو ہم نے ویڈاوڈ کیلکولیٹر اسے فائنڈ کی آپ کیلکولیٹر سے کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے کچھ ابزرویشن لکھی یہاں پر جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں سکسٹی تھری سکسٹی تھری پھر سکسٹی فائیف ہے ٹھیک ہے سکسٹی نائن سکسٹی فائیف سکسٹی نائن ہے پھر فورٹی تھری ہے سکسٹی ایٹ ہے اب یہ آٹھ ابزرویشن دیکھیں کلکولیٹر اس کو خود کاؤنٹ بھی کر رہا ہے آپ کی ہیلپ کر رہا ہے مطبع یہ بسیکلی یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سٹیٹسٹکس میں اس کی پروگرامنگ میں مطبع کلکولیٹر کو شفٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرا جو کلکولیٹر ہے میں یہاں پر یہ والا بٹن اگر پریس کرتا ہوں تو یہ مجھے آٹو پہ آٹو پہ اس کا ارثمیٹک مین دے دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ساری ابزرویشن ہے اب ان کا سم بھی کر دے گا ٹھیک ہے میں سمپل کیا کرتا رہا ہوں میں نمبر لکھتا رہا ہوں ایڈ کرتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب میں پریس کروں گا بٹن یہ سکسٹی ٹو اس نے آنسر دیا ہے اور اگر میں اس کو منولی خود سال کروں تو فور ہنڈرڈ نائنٹی سکس بنا تھا سم یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بلکہ چلیں ادھر آتے ہیں واپس پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کا سم کیا بنا تھا ان نمبر کا اگر سم لینا تو یہ دیکھیں سمیشن ایکس یہ فور ہنڈرڈ نائنٹی سکس بناتا یہ کاؤنٹ کیا ہے اس نے آٹھ آپ میں کہا کروں گا فور ہنڈرڈ نائنٹی سکس لکھوں گا یہاں پہ فور ہنڈرڈ نائنٹی سکس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں گا ریٹ پہ تو دیکھیں سکسٹی ٹو ہی آنسر آتا ہے مطلب کیلکولیٹر سے کیسے آپ اپنی کیلکولیشن کو آسان بنا سکتے ہیں اور پھر فارمولا کی مدد سے آپ جلدی سے آنسر جو بلا سکتے ہیں دیکھتا دوبارہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں یہی نمبر جو ادھر لکھے ہیں میں ان کو اب میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے چلیں جی اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہاں پر جو ہمارے نمبر ہیں سب سے پہلے آ رہا ہے جی ففٹی ہم اسے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے بلکہ یہ سے آگے کنٹینیو کر رہا ہے اسے اسے کنٹینیو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اسے چلیں ہم ایسا فرز کرتے ہیں کہ اس میں نمبر وہ جو پہلے تھے وہ بھی تھے سکس بھی آئٹ کر دیا ہے اس میں اب دس ہوگی کونٹیٹیو چلیں 93 بھی ہو گیا آئٹ اور اسی طرح 45 بھی ہو گیا اب کتنی ہوگی ابزرویشنز ہماری 12 ہو گی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ انہیں ریچیک بھی کر سکتے ہیں یہ انٹریز میں نے اسی طرح لکھی تھی اب یہ ہماری 12 ابزرویشنز ہے ٹھیک ہے اگر ہم ان کا سم دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ بیٹن پریس کریں کہ 740 بنتا ہے اور اگر ہم ان کا arithmetic mean دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آتا ہے 61.6666 مطلب 67 آپ کہہ لیں اور اگر میں square کی فارم میں دیکھنا چاہوں تو یہ بنتا ہے مطلب ہر نمبر کا square کیا ٹھیک ہے پھر اس کا arithmetic mean لیا تو یہ آئے گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے square کا sum دیکھنا چاہوں تو وہ یہ بنتا ہے مطلب میں ہر طرح سے جو آپ کے جو فارمولا کی requirement ہوتی ہے اس وقت کی وہ آپ استعمال کرتے ہوئے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ calculator سے مطلب statistics والے اگر option میں چلے جائیں تو آپ direct ان functions کی چونکہ button یہ functions کو جو ہیں وہ operate کر رہے ہیں اس کے اندر سارا function feed ہے اور وہ خود بخود ہمیں اس فارمولا کی مدد سے function اس فارمولا پہ work کرتے ہوئے اس button سے یہ answer direct دے دے گا